اسلام علیکم دوستو اردو نالے چینل میں آپ کو خوش آمدید دوستو دنیا میں قدرت کی بشمار اجائبات ہیں قرآن پاک کی سرور رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمدو کو جٹلا ہوگے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی بہت زیادہ اقسام پیدا کی ہیں ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں بہت سے نعمدو کو ہم اپنی روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں دیکھتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں مگر بہت زیادہ نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے تک نہیں ہماری پہنچ سے بہت دور ہیں یا وہ ان علاقوں میں نہیں پائی جاتی ہیں جہاں ہم رہتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں تو حیرت میں مقتلہ ہو جاتے ہیں اور سورہ رحمان کی یہ آیت کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلا ہوگی ذہن میں گومتی ہے تو دوستو میں آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں جس میں آپ کو قدرت کی پیدا کردہ اشیاء کے بارے میں دلچسپ معلومات دی جائے گی مزید دلچسپ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن سے نوٹیفکیشن آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہار نئی ویڈیو کے مطلق انفرمیشن مل سکے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایک دلچسپو عجیب برڈ شوبل کی شوبل برڈ دنیا کے انتہائی عجیبو گریپ پرندوں میں سے ایک ہے یہ پرندہ دلدلوں اور کھاڑیوں میں رہتا ہے شوبل، سوڈان، یوگینڈا، کانگو، روانڈا، تنزانیاں، کینیاں، وستی جاموری، افریقہ، بوٹسوانا اور کیمرون میں پایا جاتا ہے دیکھنے میں بہت عجیب پرندہ ہے اس کی چونچ لمبی ہوتی ہے اور بتخ کی طرح موٹی ہوتی ہے اس کی بڑی جسامت کے حساب سے موں بھی بڑا ہے جب شوبل برڈ اپنا موں کھولتا ہے تو بہت عجیب دکھائی دیتا ہے اور بعض کے لیے تو جسامت کے اعتبار سے ڈراؤنا بھی شوبل برڈ کی آواز بھی عجیب و گریب ہے یہ پرندہ ایسی آواز نکالتا ہے جیسے ڈھول باج رہا ہو یا آواز پیدا کرنے والی کسی چیز پر ضرب لگائی جا رہی ہو شوبل کی جسمانی انچائی پچاس انچ تک ہو سکتی ہے جبکہ کچھ اقسام میں لمبائی ساٹھ انچ تک بھی ہوتی ہے اور شوبل برڈ کے پروں کا پھلاو ساتھ فٹ تک ہو سکتا ہے دوستو شوبل برڈ ایک گوشت خور پرندہ ہے اس کے خوراک میں مختلف اقسام کی مچھلیاں چھکلیاں، مینڈک، چوہے، ننے کچھوے، مغرمچ کے بچے آبی پرندوں کے چوزے وغیرہ شامل ہیں اور کچھ شوبل افریقی ہرن کے بچے بھی کھاتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوبل برڈ پانی میں اپنے چونچ مارتے ہی کتنا پانی اپنی چونچ میں بڑھ لیتا ہے شوبل اپنا گونسلا تلدلی گاز سے بناتا ہے ماتا شوبل ایک سیزن میں ایک سے تین انڈے دیتی ہے آپ نے مرگی اور بطا کے انڈے تو دیکھے ہوگے مگر شوبل برڈ کے انڈے بھی مرگی یا بطا کے انڈو سے بڑے ہوتے ہیں انڈو سے چوزے نکلنے کا دورانیاں تیس دن کا ہوتا ہے شوبل کی عمر پینتیس سال تک ہوتی ہے یہ پرندہ رات کو شکار پر نکلتا ہے یہ پرندہ گھروں میں بھی پالا جاتا ہے اور انسان سے جلد مانوس ہو جاتا ہے شوبل پرندہ خاموش فطرت کا پرندہ ہے شوبل کا بچہ 110 دن میں اچھے سے اڑنا شروع کر دیتا ہے دوستو یہ تھی دلچسپ و عجیب معلومات شوبل برڈ کے بارے میں مزید اس طرح کی دلچسپ و عجیب اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل اردو نالج کو دیکھتے رہیں اس ویڈیو کے مطلق اپنی رائے کومنٹس ورکس میں ضرور دیں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے